یہ ہے اسلامی میسیج اورگنائزیشن ہمارا عظم جدید خلوط پر قدیم و جدید ذہنوں کے شباہت کا عزالہ شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يحده اللہ فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خل حدیث کتاب اللہ وخل حدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثت بدعا وكل بدعا وكل ذلالة في النار اما بعد فعوذ باللہ السمع اللہ علیہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفسه قال سبحانه وتعالی في کتابه يعلمون زاہر من الحياة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون رب شرح لصدری ویسر لأمری وحد العبدتم من لسانی یفقه قولی محترم ناظرین اکرام دفاع حدیث پر مختلف موضوعات پر الحمدللہ آپ سلسلے وار ہماری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں الحمدللہ کبھی تو سعی بخاری کے دفاع کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں کبھی تو محمد شیخ کے اپنے نظریات اقائد باطلہ کا رد کرتے ہوئے آپ ہمیں سنتے ہیں اور کبھی الحمدللہ ثم الحمدللہ جعوید احمد غامدی کے نظریات کے تاقب پر آپ ہماری گفتگو سماعت فرماتے ہیں مختلف موضوعات پر الحمدللہ ہم آپ کے سامنے متحقیقی بیانات لا رہے ہیں اور ہمارے ان تمام بیانات جترے بھی ہمارے پروگرامز جو ہے نشر کیے جا رہے ہیں ان سب کا جو مجموعی طور پر جو موضوع ہے وہ ہے دفاع حدیث حدیث کے متعلق موجودہ دور کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ شش و پنچ بایا جاتا ہے اور ایک کثیر تعداد لوگوں کی جو ہے وہ متزلزل ہے تزلزل کا شکار ہے بہت سارے بڑے بڑے لکھنے والے جسے ہم لکھاڑی کہہ سکتے ہیں جب وہ بھی حدیث کے مسئلے پر لکھتے ہیں تو ان کی قلمیں جو ہے وہ جنبش کھا جاتی ہیں اور راہ سرات سے جو ہے وہ ہٹ کر کوئی اور راہ کو اختیار کر لیتے ہیں محترم ناظرین اکرام اصول و مبادی پر تحقیقی نظر ماہ دفاع اصول محدثین جاوید عمد غامدی کے متعلق الحمدللہ پچھلے پروڈانس کے اندر ہم نے اس بات کو اجاگر کیا تھا کہ آپ کا جو نظریہ ہے وہ جمہور محدثین اور محققین کے خلاف ہے اور آپ جو ہے وہ اپنی انفرادیت کے اندر اور آپ جو ہے اپنے نظریہ کے اندر اپنے استاد امین احسن اصلاعی کے جو ہے وہ پیروکار ہیں بلکہ آپ نے خود ہی نے اس بات کے اقرار کیا ہے اجاگرام یہ نئی استلاحات کو پروموٹ کرنا اور نئی استلاحات کو ڈیولپ کرنا یہ کوئی اقل مندی والا کام نہیں ہے کیونکہ لازمی سی بات ہے کہ نئی استلاحات کو جب آپ ڈیولپ کریں گے اور نئی استلاحات کو جب آپ لوگ کے سامنے لائیں گے تو پرانے استلاحات کو لازمی سی بات ہے بریک لگانے کی مترادف ہے مہدیسین کی وہ کاویشیں ہیں جو حدیث کی صحت اور حدیث کے ضعف کے لیے ان کی کاویشیں کافی ہیں مزید اگر ہم ان کی کاویشوں کو جو ہے وہ چھانٹی کریں یا ڈینائے کریں یا ان کی جگہ پر کوئی اپنی طرف سے کوئی نئی استلاحات کو وجود میں لائیں تو کوئی دینی خدمات نہیں ہیں بلکہ دینی خدمات پر بریک لگانے کی مترادف ہے یہ تو ہمیں ناظرین اکرام کرنا کیا ہے مہدیسین کا جو متفقہ جو فہم ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ پرچار کرنا ہے اور اس کے مطابق جو ہے حدیث کی صحت اور اس کے ضعف کا حکم لگے گا اور جو کبار علمانے جو جمہور علمانے جو مہدیسین نے جو فقہانے جمہور فقہ اور جمہور مہدیسین نے جس بات کو اصولوں کے اعتبار سے پسند کیا ہے اور رائچ کیا ہے حقیقت کے اندر وہی ہمارے لئے کسی بھی حدیث کی تحقیق کے لئے کافی ہے نئی جدت لانا نئی سوچ کو پروموٹ کرنا اور اس کو پھر لوگیں درمیان جو ہے وہ پھیلانا یہ کوئی اقل مندی والی بات ہے اسی نظریہ کے تحت جو ہے وہ جاوید عباد غامبی صاحب نے خبر آہاد کے بارے میں بھی جو ہے تھوڑے سے جو ہے انہوں نے اپنا تذبذب دکھایا ہے یا کوئی دین کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا یعنی خبر واحد جو ہے وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ ان کی کلام سے ان کی باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خبر واحد ان کے نزدیک جو ہے کوئی حجت کا مقام نہیں رکھتے حقیقت کے اندر اضایر ایرامین خبر واحد جو ہے یہ کیا ہے پہلے اس مسئلے کو سمجھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد جگہوں پر خبر واحد کو جو ہے وہ اصول کی صورت میں اپنانے کا حکم دیا ہے سورہ حجرات فورٹی نائن سورت اور آیت نمبر چھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایو اللہ دین آمنو ان جا اکم فاسقم بین نبعین فتبینو امار والو جب بھی کوئی فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کے تحقیق کر لو فاسقن لفظ پر غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی ایک فاسق ہے اب فاسق کوئی خبر لے کر آگیا اس کی خبر کو جھٹ لانا نہیں ہے تحقیق کرنی ہے اگر تحقیق کے مطابق وہ خبر ہو لے لینا اس کو اور اگر وہ تحقیق کے مطابق وہ خبر نہ ہو تو نہیں لینا حقیقت کے اندر ناظرین اکرام جو کوئی شخص بھی خبر واحد کا انکار کرتا ہے اور وہ خود کھڑا ہو کر تقریر کرتا ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ حجت نہیں ہے تو حالانکہ وہ اپنی تقریر کے اندر اپنے لکھنے میں خود بھی تو اکیلہ ہی ہے خود بھی اکیلہ ہے وہ تو جب وہ اکیلہ ہے تو جب اس کی خبر واحد مقبول ہو سکتی ہے تو کیوں کر پھر شریعی امور کے اندر جب اللہ اور اس رسول جس بات کے بارے بھی حکم دے تو وہاں پر کیوں کر خبر واحد عجت نہیں ہو سکتی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں مریم علیہ السلام جب جو ہے وہ ان کے جو کفالت کی ذمہ داری جب جو ہے سیدنا زکریہ علیہ السلام نے لی تھی تو زکریہ علیہ السلام تشریف لائے تو وہاں بغیر موسموں کے پھل تھے تو فرمانے لگے کہ پوچھا کہ مریم کہاں سے ہے یہ پھل تو فرمانے لگیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ عالمران سورہ نمبر تین کی آیت نمبر چھتیس سیتیس اور تیس کے اندر مریم علیہ السلام اور سیدنا زکریہ علیہ السلام کا تشکرہ موجود ہے وہاں پر جب یہ بات دیکھی زکریہ علیہ السلام نے کہ بغیر موسموں کے پھل اور مریم علیہ السلام نے اکیلے نے گوائی دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے تو زکریہ علیہ السلام نے ان کی خبر کو رد نہیں کیا ایون ان کی خبر کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہنہ علیہ کا دعا زکریہ وہی پر زکریہ علیہ السلام نے دعا کر دی کہ اللہ مجھے اولاد دے تو اللہ پاک نے پھر اولاد کی خوشخبری ملائکہ کے ذریعے ان کو سنائی تو اس سے پتا چلا قرآن مجید کی آیت سے کہ خبر واحد جو ہے وہ مطلق طور پر جو ہے وہ شریعت کے اندر حجت ہے اور ایسا نہیں ہے کہ خبر واحد شریعت کے اندر حجت نہیں ہے اسی طرح سے ازانہ گرامی سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 20 21 22 اور 30 کی اگر آپ تلاوت کریں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجہ من اقسل مدینہ تی رجنور یسعا کہ شہر کی کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہو آیا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں وہ شہر سے کنارے سے دوڑتا ہو ایک شخص آیا اور اس شخص نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اس رسول کی اتباع کرو جو آپ سے عجر نہیں چاہتا ہوا یہ کہ ان کو شہید کر دیا اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نہ فرمایا قیلت خلیل جنہ آپ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے یہاں پر ایک شخص خبر واحد کی حجت رکھتا تھا اور وہ خبر واحد کی صورت میں آیا اور اس نے جو اس بات کی تصدیق کی موسیٰ علیہ السلام کی اور لوگوں سے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ان کو شہید کر دیا گیا اللہ پاک نے ان کو جنت میں روانہ کر دیا حالکہ وہ بھی اپنے خبر کے اعتبار سے وہ خبر واحد تھا قرآن نے قبول کر لیا اس کو حدود کی مثال دیکھ لیجئے آپ قرآن مجید نے حدود کا بھی ذکر کے سورہ 90 سورہ 97 اس کے اندر کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مالی علیہ الحدود کیا بات ہے کہ بھئی میں حدود کو نہیں پا تھا کہا گیا وہ وہ سب کی جو ہے وہ حاضری لے رہتے ہیں حدود غائب تھا حدود جو ہے وہ اڑتے ہوئے آیا اور کہا کہ میں نے ایک ایسی قوم کو پایا ہے کہ جو سورج کی پوجہ کرتی سورج کی عبادت کرتی تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو رد نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ تم سچ بول لو تو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک جو ہے وہ حدود کی بات کو مانا حالکہ وہ بھی خبر دینے کے اعتبار سے خبر واحد ہے جب ایک حدود کی بات کو مان لیا گیا تو کیوں کر خبر واحد جو سقہ راویو سے روایت کی جا رہی ہے جو سقہ جو ہے وہ تعبین بیان کر رہے ہیں تعبین بیان کر رہے ہیں تو وہاں پر کون سی چیز ہمیں روکتی ہے کہ خبر واحد اجت رہی ہے اس لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سی بخاری کے اندر کتاب الاخرد کر کے ایک پورا چپٹر قیم کیا ہے اور آپ نے اس کے اندر متعدد روایت بیان کی ہے کہ خبر واحد حجت ہے قرآن مجید کے اندر بھی ایک نئی سیکوہ مقامات ایسے ہیں کہ جا خبر واحد کی حجت ہونے کے دلائل موجود ہے جو کہ چند دلائل میں آپ کے سامنے رکھے ہیں ازانی گناہ میں خبر واحد کو نہ ماننا دراصل حقیقت میں کہ ان حضرات یہ وہ حضرات ہیں جو خبر واحد کو نہیں مانتے وہ اپنے مضموم عقائد کی کچھ آبیاری چاہتے ہیں اپنے گھر کے اصولوں کی تربیت چاہتے ہیں اس وجہ سے وہ نئے نتنے اصول بنا کر لوگ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ خبر واحد جو وہ زن ہے خبر واحد جو وہ حجت نہیں ہے خبر واحد کو یقین نہیں رکھنا چاہیے لیکن قرآن و حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے ایک شخص نے آگر کہا میں نے چاند دیکھا اللہ کے سلام آپ نے فرمایا تو کلنے کی گوائی دیتا ہے تو اللہ کی گوائی دیتا ہے تو مجھے مانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول تو آپ نے پھر روزہ رکھنے کا حکم دیا یا افطار کرنے کا حکم دے دیا ایک آدمی کے اوپر ایک میہ بی بی کا نکاح ہو رہا تھا ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح ہو رہا تھا تو ایک عورت آئی کہہ لے کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے تو اللہ کے سلام نے ان دونوں میں تفریق کروا دی عورت خبر لے کر رہی ہے آپ نے ان دونوں کے درمیان جلائے کروا دی جیسے کہ سلم ترمیزی ابو دعوت کے اندر حدیث موجود ہے آپ سے سلم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تو خبر وعید ہے جا کسی اور کو لے کر رہا بلکہ نبی سلم نے فوراں میہ بی بی جو بننے والے تھے ان کے درمیان تفریق کروا دی اور آپ نے اس خاتون کی بات کو جو ہے وہ حجت مانا اور آپ نے ان کو نکاح سے روک دیا تو الحمدللہ اس سے بہت سارے مسائل موجود ہیں تو ازان گرامی کہنے سے مرادی ہے کہ غامدی صاحب کا یہ اصول خبر واحد کے بارے میں یہ بلکل اصول جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کے خناف ہے ہمیں شریعت کو ماننا ہے ہمیں کرون سنت کو ماننا ہے یہ چند موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں دلائل کے حوالے سے ورنہ محدثین کی اقوال بیش بہا اقوال ہیں دلائل بیش بہا ہے اس کے اوپر الحمدللہ اس حقیر نے جو ہے اپنی کتاب کے اندر اصول مبادی پر تحقیقی نظر ماں دفاع اصول محدثین کے اندر اور بھی بہت سارے دلائل دیئے ہیں تو آپ میری اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ کتاب ہماری سائٹ islamicmessage.org پر بھی موجود ہے تو لہذا غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ خبر واحد حجت نہیں ہے بلکل بات دی لیں اور پھر ایک دلچسپ بات میں آپ کو یہاں پر ذکر کرتا چلوں دلچسپ ترین بات ہے خبر واحد صحت کے ساتھ ثابت ہے نہیں مان رہے اچھا بھئی کیوں نہیں مان رہے بھئی نہیں ماننا ٹھیک ہے اب اپنے ہی کتاب کے اندر اصول مبادی کے اندر جو ہے یہ مختلف چیزیں جو ہے ازانِ گرامی نکل کرتے ہیں اصول مبادی کی صفحہ نمبر دسور گیارہ پر اور وہاں وہ یہ اپنا ایک اصول بتاتے ہیں کہ جو رسوم اور آداب جو ہیں جو رسوم اور آداب ہیں ان کی تعداد یہ کہتے ہیں کہ اٹھا رہے ہیں وہ کیا ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے کھانا اور جو ہے وہ کھانا پینا ملاقات کی موقع پر سلام کرنا سلام کا جواب دینا چھیک ہے تو الحمدللہ کہنا اس کا جواب دینا اور پھر کہتے ہیں کہ نو مولود کے کان میں ازان جو ہے وہ بائیں دائیں جو ہے کان میں ازان اور بائیں اقامت وغیرہ کہنا تو یہ کہتے ہیں پھر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ سنت یہی ہے اور اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ نبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے یہ اس طرح اجماع اور عملی تواتر ملی ہے یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ سنت یہی ہے یعنی جن اٹھارہ سنتوں کا ذکر کیا ہے کہتے ہیں اٹھارہ سنت یہی ہے یعنی اٹھارہ کے علاوہ اب سنت کا کوئی وجود نہیں ہے اور پھر اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ بچے کے کان میں آزان دینا دائے کان میں آزان دینا اور بائے کان میں عقابت کہنا یہ ان کے نزدیک حجت ہے اور کبھی یہ صحت کے ساتھ احادیث جو ہوتی ہیں اکبار احاد خبر وعید اس کا انکار کرتے ہیں ازان اگرامی ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر جو روایت انہوں نے پیش کی ہے ازان کہنا بچے کے کان میں تو وہ روایت ضعیف روایت ہے ضعیف روایت کو قبول کر لیا جو کہ محدثین کے متفقہ جمہور محدثین کے سورے کے مطابق جو روایت ضعیف ہوگی وہ حجت کے قابل نہیں ہوگی جو روایت ضعیف ہوگی وہ حجت کے قابل نہیں ہوگی ہمیشہ دین کے اندر صحیح حدیثی حجت کے قابل رہی ہے اور یہی جمہور محدثین کا قائدہ ہے نہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت قابل ہوگی قبل قبول ہوگی اور نہ ہی مسائل کے اندر اس بات کو ذہن نشن کر لیجئے گا انشاءاللہ آگے جاکے ہم اس بات کے اوپر بھی گفتگو کریں گے کہ جو لوگ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ کیا فضائل اعمال کے اندر ضعیف روایت قابل قبول ہے کہ نہیں ہے تو انشاءاللہ میں اس کا جواب محدثین کے اصولوں کے مطابق دوں گا کہ فضائل اعمال ہو یا مسائل ہو ان دونوں حوالے سے صحیح حدیثی قابل قبول ہوں گی ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہوں گی یہاں غامدی صاحب نے صفحہ نمبر دس اور گیارہ کے اندر جو بحث کر رہے ہیں اس میں بچے کے کان میں عزام دینا نو مولود بچہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سب سنت ہے حالانکہ خبر وحید کو تو نہیں مان رہے لیکن یہ ایسی ضعیف روایتیں بچے کے کان میں عزام دینا کہ جس کے بارے میں محدثین یہ فرماتے ہیں خسن امام بخاری رحمہ اللہ بھی واضح کرتے کہ اسی سرد میں عاصم بن عبیداللہ ہے اور وہ منکر حدیث ہے اور جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ منکر حدیث قرار دے دیتے ہیں ازان گرامی تو وہ روایت اور وہ راوی حجت قابل نہیں رہتا تو لہذا غامدی صاحب کے بھی عجیب ایک نظریہ ہے حقیقت میں جو میں نے آپ یاد کیجئے کہ شروع میں نے یہ کہا تھا کہ بندہ سب سے پہلے اپنے نظریہ کو قائم کرتا ہے پھر اس کے بعد دلائل کو جمع کرتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ پہلے دلائل جمع کرے اور پھر اپنے نظریہ کو اس دلائل کے مطابق بنائے انشاءاللہ اسی کے اندر جو ہے وہ کامیہ بھی ہوگی لہذا اخبار آہت خبر واحد یہ حجیت ہے سب سے بڑی بات دیکھیں اللہ تعالی خود فرشتے کو بتانے میں خبر واحد کی حیثت رکھتا ہے پھر جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی وہ بھی خبر واحد کی حیثت ہے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمت کو بتایا یہ بھی خبر واحد ہے تو خبر واحد کا ازان گرامی اگر انکار کر دیا ہم نے تو قرآن و حدیث سے ہاتھ صاف کرنے کے مترادف ہے لہذا خبر واحد حجیت ہے بشرت یہ ہے کہ خبر واحد جو احادیث کے اندر جو روایت ہو وہ صحت کے ارتباط سے قوی اور تقسالی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اس کے علاوہ ناظرین اکرام غامدی صاحب نے اصول و مبادی کے اندر بہت زیادہ اور بہت جگہوں پر جو ہے وہ جمہور محدیسین کے اصول کے خلاف گئے ہیں حقیقت کے اندر غامدی صاحب جس نظریہ کے حامل ہیں دراصل وہ نظریہ جو ہے وہ اعتضال کی طرف جاتا ہے اعتضال کی طرف وہ نظریہ جاتا ہے معتضلی گروہ کی رجحان کی طرف وہ نظریہ جاتا ہے جو کہ احل السنہ کے نظریہ کے خلاف ہے اضرین اکرامی غامدی صاحب نے اپنی کتاب اصول و مبادی کے اندر صفحہ نمبر بیس اور اگر ایکیسہ پڑھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اپنے طالب علموں سے جن باتوں کا تقاضہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اول یہ کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے معاہل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے بلکل ٹھیک ہے ہمیں اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے معاہل کو بھی سمجھنا ایک انتہائی ضروری ہے پھر یہ لکھتے ہیں کہ جس کو قرآن مجید پیش کر دے جس نظریہ کو تو وہ صورت حال مہین کی جائے جس کو نظر رکھ کر قرآن مجید نے کوئی صورت نازل کی ہو اس کے لیے قرآن کے باہر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قرآن کے باہر کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اچھا یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قرآن کے باہر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور وہ لکھتے ہیں یہ سب چیزیں خود قرآن ہی کی روشنے میں واضح ہو جاتی ہیں غامری صاحب نے اصول مبادی کے اندر صفحہ نمبر بیس اور اکیس کے اندر جس نظریہ کو ترویز دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے وہ ماحول آپ سامنے لائے اور پھر قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے کے لئے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی قرآن خود اپنے مطالب اور معنی کو بیان کرے گا دیکھیں غامری صاحب اپنے پروگرام کے اندر ناظرین اکرام بہت زیادہ امام شاکبی رحمت اللہ علیہ کی جو اصول فقہ کی مایا ناس کتاب ہے الموافقات اس کے بڑے حوالے دیتے ہیں لیکن جب الموافقات پڑی جاتی ہے امام شاکبی رحمت اللہ کی تو امام شاکبی رحمت اللہ نے دو ٹوک الفاظوں میں یہ کہا کہ قرآن مجید اگر آپ کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید سمجھنے کے لئے سلط کو اور حدیث کو اختیار کرنا انتہائے ضروری ہے کیونکہ حدیث وہ شئے ہیں جو قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کرتی ہے یہ امام شاکبی رحمت اللہ علیہ نے کئی مقامات پر یہ جو ہے اپنی کتاب الموافقات کے اندر یہ اصول بیان کیا ہے قرآن مجید نے خود اس اصول کی دردیت کی اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے باہر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ حالکہ خود یہ اپنی کتاب کے اندر بہت ساری چیزوں کو سمجھانے کے لئے قرآن مجید کے باہر گئے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ سنت ہونا ضروری ہے کبھی کہتے ہیں حدیث کا ہونا بھی ضروری ہے کبھی یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا مقام انتہائی ہو چاہے کبھی کہتے ہیں قرآن کا مقام پہلے مختلف قسم کی اسٹیٹمنٹ سے کیوں کہ جب بندہ کسی ایک حقیقی نظریہ کے مطابقت نہیں کرتا تو وہ پھر اپنے نظریہ کو تبدیل کرتا رہتا ہے اوٹ کی طرح کبھی ادھر کروڑ تو کبھی ادھر کروڑ تو لہٰذا جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید خود یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے اللہ کے رسلسوم کی انتہائی ضرورت ہے اور خود قرآن مجید سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کی آیت نمبر چوالیس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل سولہ کی چوالیس کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر قرآن اتارا لِتُبَيَّنَ لِلنَّاس اب دیکھیں قرآن نازل ہوا اب ترتیب دیکھے گا کہ قرآن مجید اترا لِتُبَيَّنِ لِلنَّاس اب اترنے کے بعد اے رسلسوم آپ اس کی تبعین کر دیں اب تبعین کیا ہے میں ایک چھوٹی سے مثال ایک تبعین کیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ بعد انتہائی آسان ہو جائے گی سمجھنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم سورہ نمبر انیس کی سکسٹی فور میں چو سٹھ میں فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ غَبِّكِ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے اب یہ کیا ہے آیت کا اگر آپ پیچھے کانٹیکس دیکھیں انہوں نے کہا رہا ہے کہ پیچھے آیت کا سیاق دیکھیں تو خود ہی بات سمجھ مہتے ہیں اب ہم جب کانٹیکس دیکھتے ہیں تو اللہ طرح فرما رہا ہے ہم جنت کا وارث بنا دیتے ہیں ہمارے بندوں میں جو متقی ہیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بناتے ہیں وارث جنتوں کا متقی لوگوں کو تو یہ جمع متقلم جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لئے کہہ رہا ہے اور اس کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَنَتَرَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ عُبِّكِ اور ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے تو جمع متقلم کا سیغہ اللہ تعالیٰ بسی لئے آیت میں بھی 63 میں بھی اور 64 میں بھی اپنے لئے استعمال کر رہا ہے تو کیا نعوذ باللہ آیت نمبر 64 کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی رب ہے جواب نفی میں ہرگز کوئی رب نہیں ہے وہ تو تمام مخلوقات کا واقعی رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے لیکن اب اس بات کو کیسا سمجھا جائے قرآن مدید کا ایسا کونسا مقام ہے جو اس مقام کو حل کرے کہ یہاں پر جو ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ نَا جو ہے یہ جمع متقلم کا سیغہ ہے رضا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے نہیں ہے بگے کسی اور کے لئے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سعی بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب تفسیر 47 31 حدیث نمبر ہے 4771 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آپ کو کسی روکا کہ آپ میرے پاس آئیں آپ کیوں نہیں آئے تو جبریل اسلام نے فرمایا کہ اللہ کے سلم بات یہ ہے کہ ہم نازل نہیں ہوتے یعنی قرآن نازل ہوئی قرآن کی آیت وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ عَبِّكَ کہ جبریل اسلام نے فرمایا کہ ہم نازل نہیں ہوتے نبی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے حکم سے پتا چلا کہ آیت نمبر 64 کا جو حکم ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ عَبِّكَ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے بلکہ سیدنا جبریل اسلام کی ذات گرامی ہے تو پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت کا تعین بھی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتا ہے تو اس قسم کی بیسیوں مثال جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں آپ میرے جو ہے وہ پچھلے پروگرامز جو ہیں جو میں نے محمد شیخ کے رد میں کہے ہیں اور ذکر کیے ہیں اس دلائل کو ذرا دوبارے سن لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں آپ کو ان باتوں کا بہت زیادہ بخوبی علم ہو جائے گا